موسیقی 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 ریکارڈ دو بابا صاحب کا نام اکھیلیش کا پیغام تلیت ووٹ سے بنے گا کام جب ڈیموکیسی کی بات کرتے ہیں تو ڈیموکیسی کا مطلب ہم سب کو ادھکار ایک بوٹ کا وہ بوٹ کا ادھکار کہاں سے دیا بابا بیم رامیٹگر جی اور اس سمیدھان نے دیا سمیدھان دیوس وسز سمیدھان بچاؤ مہا پنچائر یوپی چناؤ کا مہا مقابلہ سٹار حق چھینہ جا رہا ہے سممان چھینہ جا رہا ہے وہ حق اور سممان دلانے کا مہا سماجوادی لوگ کریں گے لکھناو کا رن سمیدھان کا پرن آرم بھائے پرچند اکلیش کی ڈریمی لیون کس کو ملے گا ستہ کا ہیون جو سنکلپ انہوں نے یاد دلایا ہے ہم سماجوادی لوگ آپ کے سنکلپ کے ساتھ کھڑے ہیں یوپی کا سنگھاسن جیتنے کے لیے اکلیش یادہو اب تک گیارہ دلوں سے ہاتھ ملا جکے ہیں ان میں چھوٹے بڑے ہر طرح کے کھلاری ہیں یا یوں کہیں کہ ہر جاتی ہر بوٹ بینک کو ساتھنے کی تیاری ہے لیکن مددے کی بات یہ ہے کہ کیا گھڑ بندن 22 کی پچھ پر جیت کی گارہنٹی ہے کیونکہ اکلیش نے گھڑ بندن تو کیے ہیں لیکن سیٹ بٹوارے کا کوئی فارمولا ابھی سامنے نہیں آیا اکلیش کی ٹیم 11 جتائے گی یوپی کا سنگھاسن 22 کی جنگ میں 21 والا تاں دیش کے سب سے بڑے سوبے کی سب سے بڑی جنگ کو فتے کرنے کے لیے اکلیش یادو نے اپنی پوری ٹیم 11 میدان میں اتار دی ہے اس ٹیم کے ایک کھلاری کا نام ہے ساویتری بائی پولے جو اب سماجبادی کھیمے میں آ گئی ہیں آج 26 نومبر 2021 کو ہم سپت لیتے ہیں کہ بھارت کی سمجھدھان سمجھدھان میں دیئے گئے کانون سمجھدھان کے ساتھ اگر چھے چھاڑ ہوا تو ہم پرداس نہیں کریں گے آپ کو بتا دیں کہ ساویتری بائی پھولے 2014 میں بہاجپا کی سانسد رہی اس کے بعد وہ کانگریس میں آئی لیکن پھر کانگریس سے الگ ہو کر کانشی رام بہجن مول نیوازی پارٹی بنائی ساویتری بائی کا دعویٰ ہے کہ ان کا دلیت ووٹ پر اچھا پرحاب ہے اب ساویتری بائی پھولے کے ذریعے اکھلیش کی کوشش یوپی کے 21 پیسدی دلیتوں کو اپنے پالے میں لاکر مایا وطی کا کھیل خراب کرنے کی ہے کیونکہ جس سمجھدھان بچاؤ مہا پنچایت کے منچ پر اکھلیش یادو موجود تھے اس منچ پر ساویتری بائی پھولے کے ساتھ بابا صاحب آم بیٹکر کے پوتر اور کانشی رام کی بہن بھی موجود تھیں لیکن اکھلیش یادو کا گیم صرف ساویتری بائی پھولے تک سیمیت نہیں ہے ان کی ٹیم 11 کے کئی اور کھلاری ہیں آج ہم آپ کو ان سب ہی کھلاریوں کے بارے میں بتائیں گے جو یا تو اکھلیش کے ساتھ آگے ہیں یا پھر آنے والے ہیں ان میں پہلا نام جین چودھوی کی رالوت کا ہے جس کا پشیمی یوپی میں اچھا پربھاؤ ہے دوسرا نام اوم پرکاش راج بھر کی سبحاسپا کا ہے جس کا پوروانچل میں اچھا خاصا اثر ہے تیسرا نام عام آدمی پارٹی ہے جس کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے اور جلد ہی گٹھ بندھن بھی ہو سکتا ہے چوتھے نمبر پر اپنا دل کمیرہ وادی ہے جس کی یوپی کے قرمی ووٹ پر اچھی پکر ہے پانچوانا کیشو دیو مورے کے مہان دل کا ہے چھتے نمبر پر سنجے چوہان کی جنوادی پارٹی ہے جس کا یوپی کی پندرہ سے بیس سیٹوں پر اثر ہے ساتھ مانا گونڈوانا گنتنتر پارٹی کا ہے آٹھوے نمبر پر پولٹیکل جسٹس پارٹی کا ہے نووے نمبر پر ساویتری بھائی پھولے کی کانشی رام بہو جن مول سماج پارٹی ہے جس کا دلیت ووٹ پر خاصا پربھاؤ ہے دسوہ نمبر بہارتیے کسان سینہ ہے اس کا بھی سپا میں بلے ہو چکا ہے جبکہ گیارہوے نمبر پر لے باریس پارٹی کا ہے جس نے سپا میں بلے کر لیا ہے لیکن یہ تعداد یہی نہیں رکنے والی کیونکہ راجہ بھائیہ کی پارٹی اور شیعپال یادو کی پارٹی بھی ابھی پائپ لائن میں ہے اور خود اکھیلیش بھی کہہ رہے ہیں کہ بھاجپا کو ہرانے کے لیے سب کو ساتھ لے کر آئیں گے ان کے حق چھینہ گیا سممان چھینہ گیا کل ہو سکتا ہے ہمارا آپ کا چھینہ جائے کچھ جو آپ کے حق چھینہ جا رہا ہے سممان چھینہ جا رہا ہے وہ حق اور سممان دلانے کا مہم سماجبادی لوگ کریں گے لیکن یہ بھانومتی کا کنبا اکھیلیش کو 22 کا سنگھ حاصن دلا پائے گا یہ بڑا سوال ہے کیونکہ اکھیلیش نے گھٹ مندھن کی پھوج کو تیار کر لی ہے پر سیٹ شیئرنگ کا فارمولا ابھی تت تیہ نہیں ہے اے بی پی گنگا کے لیے لخناوں سے انبھر شکلہ کی رکھو اور اب بات اپنوں کا کنارہ دلیت ووٹ بینک کے سہارے کی کیونکہ تیس سال کا سوخہ ختم کرنے کے لیے پرینکا گانزی لگاتار زور لگا رہی ہے ان کا پورا زور دلیت ووٹ بینک کو اپنے پالے میں لانے کا ہے لیکن مشکل یہ ہے کہ پرینکا جتنا زور لگا رہی ہیں وہ ساتھی ساتھ اتنی کمزور بھی ہو رہی ہے کیونکہ پرینکا جب سے یو پی کے پرباری بنی ہے کئی دگج نیتا کانگریس چھوڑ چکے ہیں پرینکا کی ہنکار دلیت کار سے سیاست دھوان تھا کانگریس کا سدسطہ ابھیان ایک کروڑ نئے سدسطے سے آئے گی چار یو پی فتح کرنے کے لیے جہاں کھلیش شادو گڑ بندن کو ہتھیار بنا رہے ہیں وہی بھاچپا اپنے پانچ سال کے وکاس کو لے کر میدان میں ہے وہی پرینکا گاندی یو پی میں تین دشک کے سوکھے کو ختم کرنے کے لیے دلیت کار کھل رہی ہے شکروار کو پرینکا گاندی پریاغ راج کے پھاپا مو کے گوھری گاؤں پہنچی جہاں ایک دلیت پریبار کے چار لوگوں کی حکتیا کے بعد یو پی کا ماحول ایک دم گرم ہے اس ماملے میں قریب گیارہ لوگوں کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے لیکن موسم چنانوی ہے تو سیاست بھی جم کر ہو رہی ہے پریانکا نے پیڑت پریوار کے سو دستیوں سے ملاقات کر یو پی کی قانون ویوستہ پر نشانہ سادھا اور پیڑت پریوار کو نیا دلانے کا بھروسہ دلائیا آج دیش سمویدھان دیوست بنا رہا ہے یہ جو پیڑت پریوار ہے جن کے پریوار کی حتیہ کی گئی ہے یہ ان کے بھائی ہیں یہ ایس ایس بھی میں جھارکن میں کام کرتے ہیں اس ہیریہ میں کام کرتے ہیں جہاں پہ نقشل بہول ایریہ ہے تو یہ دیش کی سرکشہ کر رہے ہیں اور ان کو کیا مل رہا ہے میں پوچھنا چاہتی ہوں ان کو نیاں کیوں نہیں مل رہا ہے پریانکا کی نظر یوپی کے 21 فیزدی دلیت ووٹ پر ہے کیونکہ ہاتھرس کی گھٹنا ہو یا آگرہ میں عرون والمیکی کی موت یا پھر پیاغراج میں دلیت پریوار کے چار لوگوں کی ہتیا کام ماملہ پریانکا گاندی ہر بار پیڑتوں کی آواز بنتی ہوئی نظر آتی ہیں لیکن بڑا سوال یہ ہے کیا پریانکا کو اس کا فائدہ چناؤں میں ہوگا کیونکہ جہاں ایک طرف پریانکا دلیت کارڈ کھیل رہی ہے وہیں کانگریس نے یوپی میں ایک کروڑ نئے سدسے کو جوڑنے کا لکش رکھا ہے جس کے لیے کانگریس نے ایک پریوار نئے سدسے چار کا نارا دیا ہے اور سسٹم بھاچپا کی طرح ہی مست کال والا رکھا ہے لیکن مدے کی بات یہ ہے کہ جہاں ایک طرف کانگریس نئے سدسیوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہی ہے وہیں دوسری طرف اس کے قدعور نیتا پارٹی چھوڑ رہے ہیں ان کی سوچ ہو سکتی ہے جب کوئی جاتا ہے تو اسانتوسٹ پارٹی سوتا ہے تب ہی جاتا ہے تو یہ تو ان کی سوچ ہے جہاں تک رہ گیا پران نیتا وہ سممان نہیں ملنا میں اس سے واقع نہیں ہوں بہت سے نیتا ہے جن کا سممان ہے اور جو یہاں پر ہے کانگریس پارٹی ایک وچار دھارہ ہے اور جو بھی اس وچار دھارہ میں آیا ہے وہ اس وچار دھارہ کے باہر جا نہیں پاتا ہے حریندر ملک ہے جو سپا میں شامل ہو چکے ہیں پنکج ملک بھی حریندر ملک کے ساتھ سپا میں چلے گئے تھے راجہ رام پال سپا میں شامل ہو چکے ہیں گیا دینہ نوراگی بھی سپا میں شامل ہو چکے ہیں وینود چطرویدی بھی سپا میں شامل ہوئے تھے للیتیش پتی تریپاٹی بھی ٹی ایم سی میں چلے گئے ہیں جتن پرساد بھاجپا میں شامل ہو چکے ہیں اور ندیم اشرف جائسی آم آدمی پارٹی کے ساتھ چلے گئے ہیں حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ ان نیتاؤں نے پریانکا گاندی وڈرہ کے یوپی پراباری بننے کے بعد کانگریز چھوڑی مطلب پریانکا گاندی کے سامنے چناؤتی کا پہاڑ کھڑا ہے جسے پریانکا کیسے پار کریں گی یہی دیکھنا ہے کانگریز کے ان حالات کو پارٹی کے ایک ورشت نیتا ایک مشہور شائر کی چار پنکیوں میں کچھ اس طرح بیعا کرتے ہیں کچھ نہیں بدلے گا سر بدلو یا دستار بدلو ہو اگر عزت کی خواہش مند تو کردار بدلو سب کی آنکھوں میں تمہارے اکس دھنگلے ہو چکے ہیں کچھ نہیں بدلے گا چاہے آئی نہ سو بار بدلو کیامرا سیوگی راجو کے ساتھ مطلب کی بدلی چالگی سپا بھاچپا سے ساوڈان کی کیونکہ سپا ہو یا کانگریز یا پھر بھاچپا سب کی نظر بھاچپا کے دلیت ووٹ پینک پر ہے لیکن ہم مایہ وطین اپنے ووٹر کو ساوڈان ہونے کے لئے کہہ دیا ہے اور خاص طور سے سپا اور بھاچپا سے دور رہنے کو کہا ہے لیکن سنکٹ اس بات کا ہے کہ مایہ وطین کے ودھائیت پارٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں مایہ وطین تھی سمیدھان کی دوہائی تیز ہوئی یوپی کی لڑائی چناؤں سے پہلے پدلی ہاتھی کی چار ووٹ بینک کا سوا جہاں ہر کسی دل کا دھان دلیت ووٹ پر ٹکا ہے مایہ بسپا سپریمو مایہ وطین سمیدھان دیوست پر سپا اور بھاچپا پر حملہ بولتے ہوئے ان دونوں دلوں سے دور رہنے کی ہدایت دے ڈالے یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ ان ورگوں کے لوگوں کو خاص کر سپا جیسی ان پارٹیوں سے بھی جرور سابدھان دہنا چاہیے جس نے ایسی و ایسٹی کا آرکشن سمبندی بل سنسد میں فار دیا تھا چار بار یوپی کی ستہ پر کابض رہنے والی مایہ وطین کی پاٹی کی چال ایس بار کچھ بدلی بدلی نظر آتی ہے وہ ہر قدم پھوک پھوک کر رکھ رہی ہیں کیونکہ 2017 کے چناؤں میں بسپا کے 19 ویدھائکوں نے چناؤں جیتا تھا لیکن اب صرف پانچ ویدھائک ہی ان کے پاس بچے ہیں یہ سلسلہ اوپ چناؤں میں امبیٹکر نگر کی ایک سیٹ پر ہار کے ساتھ شروع ہوا جس کے بعد بسپا میں بوال مچا اور پاٹی ویرودی گتویدی کے چلتی نو ویدھائک نیلمبیت کر دیئے گئے اس کے بعد پاٹی ویرودی گتویدی کے چلتی دو اور ویدھائکوں کو نشکاشت کیا گیا ان نیلمبیت اور نشکاشت ویدھائکوں میں سے چھے ویدھائک سپا میں شامل ہو گئے جبکہ وندنا سنگھ نے بھاچپا جوئن کر لی اس کے علاوہ آزمگڑھ سے ویدھائک سکھ دیو راجبھر کا نیدھن ہو چکا ہے بسپا کے ٹکٹ پر 2017 میں مختار انساری کی بھی جیت ہوئی تھی لیکن مائیواتی نے ان سے بھی کنارہ کر لیا اور اب مائیواتی کے 19 ویدھائکوں میں سے صرف پاچ ویدھائک ہی بچے ہیں یہاں تک بسپا ویدھائن منڈل دل کے نیتہ رہے شاہ علم اور گھڑڈو جمالی بھی بسپا کو الویدہ کہہ چکے ہیں اب ان کی جگہ مائیواتی نے اومہ شنکر سنگھ کو ویدھائن منڈل دل کا نیتہ بنا دیا ہے جانکاروں کی مانے تو ویدھائکوں کے پارٹی چھوڑنے کے ماملے میں بسپا کا ریکارڈ کانگریس سے بھی خراب ہے ایسے میں مددے کی بات یہ ہے کہ جس دلیت ووٹ بینک کے سہارے مائیواتی چار بار یوپی کی ستہ پر ویراج مان رہی آج اسے بچانے کی سب سے بڑی چناؤتی ان کے سامنیاں کھڑی ہوئی ہیں بیرو ریپورٹ اے بی پی گنگا اور اب بات کسان آندولن کی کیونکہ سرکار نے بھلے ہی تینوں کرشی قانون واپس لینے کا اعلان کر دیا ہو لیکن کسان گھر واپسی کے موڈ میں نہیں ہے کیونکہ آندولن کی ایک سال پورے ہونے پر کسانوں نے اب ایم ایس پی پر خنکار پڑھ دیا کسانوں کی ہنکار اب ایم ایس پی پر تقرار پشی قانون واپس کسانوں کی گھر واپسی کب ٹھیک ایک سال پہلے 26 نومبر کے دن ہی پشی قانون کو لے کر کسان آندولن شروع ہوا تھا اب اس آندولن کو ایک سال پورا ہو چکا لیکن سوال کسانوں کی گھر واپسی کا ہے کیونکہ تینوں پشی قانون واپس لینے کے اعلان کے بعد بھی کسان سڑکوں پر ڈھٹے ہوئے اور اب کسانوں نے اعلان کیا ہے کہ جب تک ان کی باقی کی مانگے پوری نہیں ہو جاتی آندولن ایزے ہی چلتا رہے گا ایک سال ہو گیا اور بڑی ہمپت ہے یہاں کے کسانوں کی کہ ایک سال سے یہ آندولن کر رہے ہیں لیکن سرکار یہ سود نہیں لے رہی اس میں بھی ہرا فیری دکھاتی ہے اب یہ تین کانے کانون واپس لیے ایم ایس پی پہ گارنٹی کا سوال ایک بڑا ہے ابھی اس پہ بھی سرکار بات کرنا ہے ساڑھے ساپسو کسان سہید ہوگے اس کے بارے میں بھی سرکار باتچیت شروع کر جائے یہ پریوار کے لوگ بلوائے اپنا آگے کا سلام سبارہ کریں سارے بورڈرو پہ لوگ آئیں گے آگے اور باتچیت کریں کسانوں کی جو مانگ ان میں پہلی مانگ ایم ایس پی پر لکھت گارنٹی دوسری مانگ تیسری مانگ کسانوں پر درج ہوئے مقدمے واپس چوتھی مانگ شہید ہوئے کسانوں کے پریواروں کے پنرواز کی پانچ مانگ کینڈری مندری اجے مسٹر ٹینی کی گرفتاری کی ہے دوسری طرف سرکار تینوں کشی قانون کو ختم کرنے کی دشا میں کام کر رہی ہے لیکن ساتھی ساتھ کہیں کوئی چوک نہ ہو اس کی تیاری بھی کر رکھی ہے کیونکہ کسانوں نے دلی کوٹ کا اعلان کیا ہے اس کے لیے دلی کی سیما پر بیریکیٹنگ کی ہے سرکشہ بلو کو تینات کیا ہے ساتھی قانون واپس لینے کی دشا میں کیندری کی بل واپس ہوں جس کے ذریعے تینوں قانون واپس ہوں جانکاری کے مطابق شیط کالین سطر جو 29 نومبر سے شروع ہونے جا رہا ہے اس کے پہلے دن ہی یہ پیش ہوگا جس کے ساتھ قانون واپس لینے کا راستہ صاف ہوگا لیکن کسانوں کے تیور بتا رہے ہیں کہ صرف قانون واپس لینے سے بات نہیں بننے والی کیونکہ کسان جہاں لگتار مہا پنچائت کر رہے ہیں وہیں کسانوں نے ڈلی کے چاروں طرف ایک چکر بیو تیار کر رکھا کسانوں کا چکر بیو چار بارڈر پر گھیرہ بندی پہلا سندھو بارڈر دوسرا ٹیکری بارڈر تیسرا گازی پور بارڈر چوتھا شہجان پور بارڈر ایسے میں سوال بڑا ہے کہ سرکار اور کسانوں کی لڑائی آخر ختم کس نوٹ پر ہوگی کیونکہ بھاجپا کسانوں کو سمجھانے کے لیے یو پی میں ہارٹ پنچائت کرنے والی جس میں پران اس گھٹکا کھانے والے شخص کی جو گھٹکا کھانے کو لے کر چرچہ کا وشحہ بنے ہیں لوگ میم بنا کر مزے لے رہے بھارت نیوزیلینڈ کے میچ کے بیچ یہ کنپوریا سٹائل دیش میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں چرچہ کا وشحہ بن گیا ہے کیونکہ کنپور کے گرین پارک سٹیڈیم نہ شریا سیر کے شتک کی چرچہ ہوئی نہ رویندر جڑے جا کی 50 اگر کسی سب سے زیادہ چرچہ ہوئی تو وہ ہی کنپوریا گھٹ کے باز جس کا ویڈیو جم کر وائرل ہوگی لگتار کمنٹ ہو رہے ہیں کیسے میم بنا رہے ہیں 9 سیکنڈ کے اس ویڈیو کو کئی انتراشتر کھلاڑیوں نے بھی اپنے اپنے اپیشل ٹویٹر ہنڈل سی ٹویٹ کر دیا ہم گرو کنپوریا ہم ماؤز لیتے ہیں ہم ماؤز دیتے ہیں یہ بلکل سو سل آدمی نہیں ہو کیا یار تم اتنا بڑا مائچ ہوئی گیا کانپور میں گرین پارک میں ہمارا چھوٹا بھائی کئیسے مسالہ گپر گپر کھا کے دیکھ رہا تھا لوگ مائچ چاہے ایک بار بھول جائیں ہمارے بھائی کو نہیں بھولیں گے جہاں پولیس اس سے شخص کی تلاش کر رہی ہے تو وہیں لوگ اس کے بارے میں جنران چاہتے ہیں کہ آخر انتراشتری میچ میں درشک درگہ میں بیٹھ کر گھٹکا چبانے والا یہ شخص کون موسیقی چنے بھائی بات یہ ہے کہ اس میں گھٹکا نہیں تھا میرے موہ میں موہ میں میٹھے سوپالی اور میٹھے سوپالی موہ میں میرے بھری ہوئی تو اس کی پیگ اور اتنے میں میرے پاس کول آگیا واس وہ کول آنا ہو آگ جو کیمرہ تھا میری طرف ہو گیا بس اتنی بات ہو موسیقی